لے جی ہمارے شاموں کے لئے سپارک والا جو پانی ہے نا وہ ہم نے بنا لیا ہے اور اس کو لگا دیتے ہیں ایدھر لگ جائے ہیں ایدھر چولا اسلام علیکم guys welcome back to the vlog vlog دیکھنے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں آج جو ہے نا ہمارے شاموں کی زندگی میں ایک نئی اپ ڈیٹ آئی ہے تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کو بتا دی جائے اپ ڈیٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ ہمارے شاموں اور یہ ان کے لئے جی سپیشل ہم نے کورلر لگوا لیا اور اب یہ کورلر کی تھنڈی ہوا ہے انجوائے کریں گے ابھی تو یہ پانی پر ٹوٹ کے پڑ گئے ہیں سپارکولے پانی پر ان کا برتن بھی آلموسٹ خالی ہو چکا ہوئے تو ان کے لئے فیڈ بھی لے کے آتے ہیں ان پر چل ہم نے اپنا ہی راستہ جو ہے نا وہ بانگ کر لیا ہے سیڈیوں کا یہ دکھیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ شاموں کی زندگی میں تھوڑا سا کون آ جائے گا یہ جو آج کل حبث بہت زیادہ ہو رہی تھی یہاں پر نیچے بھی تو اس وجہ سے جو ہے نا ہم نے یہ کورلر ادھر لگانے کا فیصلہ کی ہے تاکہ ہمارے کمروں میں بھی حبث ختم ہو جائے اور یہ شاموں بھی جو ہے نا انجوائے کرتے رہیں گے کولروں کو کولروں کو نہیں کولر کی ہی کھنڈی ہوا کو چولو جو پہلے ان کے لئے میں کچن میں جو ہے نا وہ پنکھا چلوارے تھا تو یہاں سے ہوا جو ہے نا جالی سے ادھر آتی تھی اب یہ کولر کی ہوا کھائیں گے یہاں سے تو اب جی ہیں ہم چلتے ہیں اوپر اور اوپر جا کے اپنے باقی کے برندوں کو جہاں نا وہ پانی کرتے ہیں ان کا ان کو جا کے دیکھتے ہیں وہ ٹھیک ٹھا گئے کے نہیں ہیں اور جو نے کے بوتر لے کے آئے ہیں وہ جسٹ ہونا سٹارٹ ہوئے ہیں دانہ پانی انہوں نے کرنا سٹارٹ کیا ہے صحیح طرح سے کہ نہیں کیا کولر ہم نے چلا دیا اس لئے پہلے میں نے بند صرف اس لئے کیا تھا کہ میں بلوگ سٹارٹ کرنے لگا تھا اور میں نے چاہتا تھا کہ آپ کو جو ہے نا کولر کا شور سنائی دے پاچ تو موسم اوپر بھی اچھا ہی ہے پانی ہے لیکن دانہ آلموسٹ ختم کر لیا پانی بھی ہے دانہ بھی ہے یہ رکھیں کبوتر میرے اوپر آتے ساتھ ہی میرے سارے کبوتر اکٹیو ہو جاتے ہیں ایسے ان کو پتہ لگ گئے ان کا مالک آگے اب ان کو دانہ پانی ملے گا اور یار انہوں نے نیچے سے باجرہ کافی کھا دیا ان کو میں تھوڑی فیڈ ڈالنی سٹارٹ کیے نا اور کبوتروں کی کوانٹٹی بھی زیادہ ہو گیا تو کافی جو اینا اچھا سین ہو گئے ان کا دیکھیں سارے کیسے لائن میں بیٹھے میں ہمارے چوزے بس خون کرتے ہیں ہم بلال صاحب کو بھی اور کہتے ہیں کہ آگے جو ہے نا صاف صفائیہ کریں بارشوں کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے کہ کافی جو ہے نا وہ یہ بورا گیلہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ کیڑے پیدا ہو رہے ہیں سمیل بھی ہو رہی ہے تھوڑی سی اور وہ سمیل سے جو ہے نا ان کو کوئی انفیکشن مغیرہ بھی ہو سکتا ہے تو صاف صفائیہ کرواتے ہیں دیکھیں میں نے کنالی کو آلکھ آیا وہ دیکھنے آگیا دیکھیں تو ہاں میں جو ہے نا ایک کام کریں گے کہ ایک تو یہ صفائیاں بھی کروائیں گے اور ان کے جب برتروں کو ساری ارلی لگی ہوئے نا یہ بلا کام بھی سیدھا کریں گے آج یہ جو ہے نا ہمارے چوزے ان کو ہم کھانا نہیں ڈالیں گے اس کی دو ریجنیاں ایک تو انہوں نے کھانا گرایا بہت ہوا ہے اور ان کے کیج میں کافی گند ہے میں تو سوچ رہا ہوں ان کو کسی اور کیج میں ٹرانسفر ہی کرتا ہوں چلو کل کرتے ہیں ان کو پکڑ کے کسی اور کیج میں ٹرانسفر کرتے ہیں آج یہ نیچے سے کھائیں گے اٹھا ٹھاک اور یہ آگیا جی ہمارے پیجنز کا رنگین دانا آج دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ہمارے پیجنز دانا کھاتے ہیں نہیں کھاتے کیا سینے بھئی کافی نیچے سے باجرا جو ہے نا وہ غائب ہو گیا ہم بکل آئی تم لوگوں کو میری شرافت شرافت اور نجاید فائدہ اٹھاتے ہیں تم لوگ یہ دیکھیں ماشا اللہ ماشا اللہ کبوتر ہی کبوتر ہو گیا ہمارے پاس چلیں جی چلیں جی بلیک لککہ جو ہے نا سینٹینل کو باہر نکال رہا ہے اس خودے میں سے وہ کہتے ہیں تم باہر نکل جاؤ فیمیل پھر بھی اڑی بھی اندر باہر نہیں آرہے یہ بلیک لککہ جو ہے نا یہ امریکن لککہ ہے چھوٹے والے لککہ نہیں ہے چھوٹے والے تو یہ بھیر رہے ہیں دونوں بیسکلی جو ہمارے پاس ہومر ہے نا ہومر جو جنہوں نے یہاں پہ اندے دی ہیں وائٹ کلر کے کبوتر ہے اور جو ہم یہ نئے کبوتر لائے ہیں نا جنگلی قسم کے یہ ان کو بھی بیسکلی ہومر ہی کہتے ہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہومر نسل کہیں بس ڈیفرنٹ کلر میں وہ دیکھیں وہ گری وائٹ میں ہیں یہ گری بلیک میں ہیں یہ براؤن وائٹ میں ہیں اور ایک وہ بھی دیکھیں وہ گری اور براؤن میں ہیں جیسے یہ گری بلیک میں تھا وہ گری اور براؤن لائن ہے اس کے اوپر وہ بھی دیکھیں وہ بھی براؤن اور وائٹ میں ہیں پر باقی ہمارا ڈینش کا ایک جوڑا لے کے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈینش کا کبوتر ہے یہ پھر رہا ہے اور ایک یہ اڑکے گیا ہے ڈینش ہمارے پاس پہلے بھی تھی لیکن ہمارے پاس براؤن اور وائٹ تھے اور وہ ہم نے اپنے میبر کو دے دیا تھے ایسا بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس نے ہم سے لے لیا تھے ریکویسٹ کی تھی انہوں نے کہ آپ ہمیں پجن دیں تو میں نے پھر دے دیا اب کیا کیا جا سکتا ہے پانی ان کے لئے فریش ڈالتے ہیں صاف سترا فریش پانی رکھ دیا جی ان کا بھی اور دیکھیں کافی کبوتر دانا کھا رہے ہیں کافی جو ہیں وہ پانی پینے کے لئے جا رہے ہیں اب دانا کھانے کے بعد پھر یہ اپنے بچوں کو جو ہیں نا وہ کھانا کھلائیں گے سیرا میں نے کہہ سے وہ ہی بلیک لکے کا بچہ ہی فیڈ کرتا ہے ماں باپ سے باقی تو یہ جو ہیں نا سارے سیلف پہ آگئے ہیں سینٹینل کے بچے پچھلے کلچ کے بھی اور اولے کلچ کے بھی اور دیکھیں ادھر پچھے کبوتر مستی بھی کر رہے ہیں آپ پس میں جانا جوڑے کوئی لگ سکتے ہیں مرپس انڈے میں نے اٹھا کے دونوں کے پھینک دی ہیں یہ ہمارے ملتانی شرازی کے بھی اور عمر کے بھی دونوں کنالیاں میں نے ادھر شفٹ کر دی ہیں تاکہ دروازے کے پاس نہ ہو اور دھوپ بہت پڑتی دروازے کے پاس ادھر دھوپ نہیں پڑتی تو یہ اچھے بچے پال سکتے ہیں ایک تو میرا یہ بھی دل کرتا ہے کہ کنالیاں اٹھا کے میں اوپر رکھ دوں اوپر رکھ دوں گا وہاں پہ بھی پھر جانا یہ انڈے اور بچے دے سکیں گے صحیح سے اچھا ایڈیا یہ کر لینا چاہیے جتنی یہ بھاری کنالیاں یہ اڑکے کون سا انہوں نے گر جانا چھوٹی کنالیاں چھوٹی کنالیاں ہونے چاہیے میرے کیال سے ادھر کے لیے کیونکہ یہ آدھی کنالیاں سے باہر جائے گی اور یہ گرنے کا خطشہ ہوگا چھوٹی کنالیاں لے کے آتے ہیں اوپر لگاتے ہیں اوپر لگائیں گے نا یہاں پہ ایسے لائن میں تو پھر سارے ایسے لائن میں بچے دیا کریں گے یہاں پہ بھی اور چھوٹی کنالیاں ہم بھی اس میں بھی فٹ کرنے کی کوش کر سکتے ہیں ہاں جی بھئی چلو دانا سالا کھاؤ ہوئی پچ گیا تو باہر آنے لگے تھے اور یہ ڈاو ہے یہ اس میں اڑ جانا تھا کبوتر تو پھر اندر چل جاتے ہیں یہ ڈاو نہیں اندر جاتی ہیں یہ اڑ کے نکل جاتی ہیں آج کا ولوگ جو ہے وہ یہیں تک تھا انشاءاللہ پھر ملیں گے اگلے ولوگ میں تب تک کے لئے دعاوں میں اجار رکھے گا اللہ حافظ